نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نکشٹ نینواز میں ہوں آپ کے ساتھ سراج پہلے بھارت سے پاکستان پہنچی پھر شادی شدہ ہونے کے باوجود پاکستانی یوک سے راجستان کی انجو نے نکاح کر لیا اور اب چار مہینے بعد انجو ہندوستان دوبارہ واپس لوٹ آئی ہے وہ بدبار کو باغا بورڈر پہنچی ساتھ میں پاکستانی سوہر نصر اللہ بھی ساتھ نظر آیا لیکن باغا بورڈر سے انجو کو پہلے ہی آئی بی اور پنجاب پولیس اپنے ساتھ لے کر آئی وہاں سے ان سے پوشتاج کی گئی اور انجو نے انہیں بھارت واپسی کی وجہ بتائی پھر امری سر سے انجو اب دلی ائرپورٹ پہنچی ہے یہاں سے وہ اپنے پیتا کے گھر یعنی مدپردیش کے گوالیت جائیں گی دلی ائرپورٹ پر پہنچتے ہی انجو نے کہا کہ میں سب اس سوالوں کے جباب دوں گی لیکن ابھی نہیں لیکن انجو نے آئی بی اور پنجاب پولیس کو گھر واپسی کی وجہ بتا دی ہے بتایا جا رہے کہ یہاں اپنے پہلے پتی ارون سے طلاق لیں گی ساتھ ہی بچوں کو فیلال جو ہے پاکستان لے جانے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئیں گی فیلال انجو دلی میں ہے یہاں سے وہ گوالیر روانہ ہوگی اور بھارت پہنچتے ہی انجو نے میڈیا کے سامنے پاکستان کی جم کر تاریف کی اور کہا کہ وہاں کے مہرمان نوازی بہت اچھی رہی بھارت لوٹ کر بھی میں کافی خوش ہوں اس کے علاوہ انجو نے اس کا کوئی جباب نہیں دیا کہ وہ کب تک بھارت میں رہیں گی انجو اپنے بچوں کو لے کر پاکستان جائے گی یا اکیلی پتی نصر اللہ نے بتایا کہ بیتے دن ایک پاکستانی یوٹیوبر کو دیے گئے انٹرویو میں نصر اللہ نے بتایا تھا کہ انجو اپنے بچوں کی خاطر بھارت لوٹ رہی ہے جبکہ اکیلیوبر میں انجو نے خود کہا تھا کہ انہیں اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے وہ خود ان کے لیے بھارت لوٹیں گی اور بھارتی پتی ارون کے جھوٹ کا پردہ پاس کریں گی انجو کا کہنا کہ انجو نے انہیں لے کر کئی جھوٹ بولے ہیں جن کے پارے میں وہ پولیس کو بتائیں گی اسی کے ساتھ انجو نے کہا کہ وہ بھارت میں اپنے بچوں کے سارے سوالوں کو جواب دیں گی اگر وہ ان کے ساتھ پاکستان چلنا چاہیں گے تو وہ ساتھ لے جائیں گی لیکن اگر وہ بھارت میں ہی رہنا چاہیں گے تو انہیں کوئی فورس نہیں کیا جائے گا اب جب جب انجو بھارت لوٹی آئی ہے تو پنجاب پولیس اور آئی بی نے پہلے ان سے کافی لمبی پوستاج کی اور باچیت کے دوران ان سے خلاصہ کیا گیا کہ وہ 21 جولائی 2023 کو پاکستان کیوں گئی اور بتایا گیا کہ وہاں نصر اللہ سے انہوں نے نکاح کر لیا لیکن شادی سے سمبندیت کوئی بھی تستویج پولیس کو نہیں دکھا پائی اسی کے ساتھ انجو نے پاکستانی سرکچہ کرمیوں کے ساتھ کسی بھی طرح کے سمبند سے انکار کر دیا انت میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھارتی پتی سے طلاق لینے کے بعد اپنے بچے کو پاکستان لے جانے کی کوشش کروں گی بتا دیں کہ جس طریقے سے اب انجو آئی ہے لگتار ہمارے دیش میں سرکھیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فلحال کے لئے اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہے نقشت نینہ واج کے ساتھ